اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے فَتُغِلُّ لَكُمَّ لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا قُرَمْ بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِ اَغَلَّ يُغِلُّ کا معنی ہے زمین کا غلّہ اُگانا عربی میں کہتے ہیں اَغَلَّ الْأَرْهُ زمین نے غلّہ اُگایا زمین نے پیداوار دی لِأَهْلِهَا ہاں زمین راجے ہیں آگے لفظ قرآن آ رہا ہے قرآن یہ جمع ہے قریتن کی قریتن اور قریا جو ہے وہ قصبے کو کہتے ہیں قصبہ اور بستی قصبہ کسے کہتے ہیں جو دیہات سے ذرا بڑا ہو اور شہر سے چھوٹا ہو تو یہ دیہات کی بنسبت بڑی ذرا بستی ہو اس کو قریہ کہتے ہیں اور اس میں ضرورت کی تمام چیزیں مؤثر ہوتی ہیں تو قرآن جمع ہے کس کی؟ قریتن کی اور میں نے بتلایا یہ لِأَهْلِهَا کی ہا زمین کس کو راجے ہے؟ قرآن کو قرآن جمع ہے نا اور جمع بتاویلِ جمعاتن کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنس تو لِأَهْلِهَا کے آخر میں واحد مؤنس کی ضمیر آرہی ہے ہا زمین یہ اس قرآن کو راجے ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ یہ تو ضمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں آرہا ہے تو یاد رکھے گا یہ قرآن جو ہے یہ فاعل ہے لَا تُغِلُّ کے لئے جو پیچھے فیل آیا بھئی تو یہ لَا تُغِلُّ کے لئے فاعل ہے اور فیل کے فوراً بعد فاعل کا درجہ ہوتا ہے فاعل کا مقام ہوتا ہے تو قرآن دیکھنے میں تو یہاں ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ لِأَهْلِهَا سے مقدم ہے لَا تُغِلُّ قُرَنْ لِأَهْلِهَا عبارت سمجھ میں آرہی ہے؟ تو رتبے کے اعتبار سے یہ مقدم ہے قرآن لفظوں میں تو مؤخر لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم اگر یہ رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہوتا لفظوں میں بھی مؤخر ہوتا رتبے میں بھی مؤخر ہوتا تو پھر یہ تھا اضمار قبل ذکر اور یہ جائز نہیں لیکن یہ لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے لہٰذا یہ کامل طور پر اضمار قبل ذکر نہیں یہ جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہے یہ جائز ہے بھئی لِأَهْلِهَا اَيْاَهْلِ الْقُرَى بَتْبِيَوْ وَالِسْ بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزِ وَدِرْحَمِ قفیز بھئی آفقہ میں پڑھ چکے ہوں گے خاص پیمانہ ہوتا جس کے اندر غلے وغیرہ کو ماپا جاتا تھا آپ جانتے ہیں کہ چیزوں کو مختلف طریقوں سے بیچا جاتا ہے بعض چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے ایک کلو دو کلو بعض چیزوں کو گین کر بیچا جاتا ہے ایک درجن دو درجن لیں اور بعض چیزوں کو ناپا جاتا ہے ان کی پیمائش کی جاتی ہے مثلا زمین خریدتے ہیں اتنے گاز یا اتنے پھٹ چوڑائی اتنی لمبائی یا کپڑا خریدتے ہیں ایک گاز یا دو گاز تو دیکھو لمبائی اس کی پیمائش کی جاتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں مقدار کو دیکھا جاتا ہے مثلا آپ دودھ خریدتے ہیں تو وہ ایک خاص برطن کے اندر آپ کو ماب کر دیتا ہے کہ ایک لٹر اتنے کا ہے دو لٹر اتنے کا یا پیٹرول لینے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح خاص برطن کے حساب سے پیمائش کر کے دیا جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو کفیز ہے یہ خاص برطن تھا جس میں غلے کو ماب کر بیچا جاتا تھا کہ ایک قفیز ایک درہم کا ہے دو قفیز لوگے دو درہم تین قفیز لوگے تین درہم کے الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے بھئے شاید بھئے جنگ کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے اور صلاح ہوئی ہے اس صلاح کے اندر اب لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ دیکھو تم میں سے کوئی غدر نہ کرے بھئے جنگ کی ہولناکی کو یاد رکھے جنگ ایک چکی کی طرح ہے جو انسان کو پورے قبیلوں کو پیس کر رکھ دیتی ہے ختم کر دیتی ہے جنگ کی ہولناکیاں اور تباہکاریاں بہت زیادہ ہیں اور اب بطور استحضا کے اور بطور مزاکیوں سے کہتا ہے فَتُغْلِلْكُمْ کہ اگر جنگ کرو گے تو یہ جنگ تمہارے لئے غلہ اگائے گی تمہارے لئے پیداوار لائے گی مَا وہ پیداوار لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا قُرَمْ بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِ کہ اتنا غلہ نہیں اگاتی قرآن بستیاں کونسی بستیاں بِالْعِرَاقِ جو کہاں پر ہیں عراق پر ہیں عراق کو بالقصوص ذکر کیا کیونکہ عرب کا علاقہ اور اگستانی ہے پیداوار بہت ہی کم یا بالکل ہے ہی نہیں اور جبکہ عراق کا علاقہ تو بڑا ہی سرسط و شاداب اور دریا وہاں بہتے ہیں وہاں کی سرسطی و شادابی مشہور ہے خوب ففلیں وہاں ہوتی ہیں تو خاص طور پر اس علاقے کو ذکر کیا جہاں خوب پیداوار ہوتی ہے تو کہتا ہے مَا لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا کہ اتنا غلہ نہیں اگاتی عراق کے اندر بھی بستیاں لِأَهْلِهَا بستی والوں کے لیے مَنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِي قَفِيز اور درہم کا یاد رکھئے یہ مَنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِي یہ مِن جو ہے یہ زائد ہے کلام منفی ہے نا لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا قُرَمْ بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمِي اور کلام منفی کے اندر یہ مِن کو زائد لے آتے ہیں بھئی جیسے لَاَذْرِبُ أَحَدًا میں کسی کو نہیں ماروں گا لیکن یہ لَاَذْرِبُ کلام منفی ہے تو اسی کے اندر عرب بعض وقت مِن ظاہر لے آتے ہیں اور یوں بولتے ہیں لَاَذْرِبُ مِنْ أَحَدٍ لَاَذْرِبُ مِنْ تو یہ مِنْ أَحَدٍ اگرچہ اس وقت مِنْ کی وجہ سے مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ منصوب ہے مفعول ہے اصل کلام کیا ہے لَاَذْرِبُ أَحَدًا توجہ ہے لَاَذْرِبُ أَحَدًا تو معنی کے اعتبار سے یہ مفعول ہے اور یہ مِنْ کیا ہے؟ زائد تو یہاں پر بھی مِنْ قَفِيزِ وَدِرْحَمِ یہ مِنْ زائد ہے اور قَفِيز اور دِرْحَم یہ معنی کے اعتبار سے یہ مفعول ہے کہ لَا تُغِلُّ لِأَحْلِهَا قُرَنْ بِالْعِرَاقِي کہ نہیں اُگاتی وہ بستیاں جو عراق میں ہیں بستی والوں کے لیے کیا نہیں اُگاتی؟ قفیز اور دِرْحَم عراق میں جو بستیاں ہیں وہ بستی والوں کے لیے اتنے قفیز اور دِرْحَم نہیں اُگاتی جو یہ جنگ تمہارے لیے جتنے قفیز اور دِرْحَم اُگائے گی یعنی تو جنگ تمہارے لیے جو کچھ پیدا کرے گی جو بربادیاں ہولناکیاں تباہکاریاں پیدا کریں گی ان کی گینتی جیسے عراق کے اندر بستیاں جو اپنے بستی والوں کے لیے جتنے قفیز اور دِرْحَم اُگاتی ہیں ان کی گینتی بھی ان کے سامنے ماند پڑ جائے گی معلوم ہی نہیں ہوگی بھئی معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی زمین سے انسان پیداوار لیتا ہے تو پھر یا تو پیداوار کو خود استعمال کرتا ہے تو دیکھو اس کو قفیز حاصل ہو رہے ہیں اس غلے کے یا اس کو بیج کر دِرْحَم حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے اپنی دوسری ضرورتیں پوری کر لیتا ہے تو گویا زمین کے پیداوار دو طرح کی ہو گئی یا قفیز ہیں یا دِرْحَم ہیں بھئی تو شائر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جنگ اتنی خوفناک چیز ہے اور اس سے تم غدر نہ کرنا معاہدہ ہو گیا صلح ہو گیا اب اس صلح کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا اگر تم نے اس جنگ کو بیدار کیا اور پھر دوبارہ جنگ شروع کی تو یہ جنگ تمہارے لیے اتنا غلہ اگائے گی کہ عیرات کی جو بستیاں ہیں وہ بھی اپنے رہنے والوں کے لیے اتنے قفیز اور دِرْحَم نہیں اگاتی جتنا غلہ کیا اگائے گی یہ جنگ اگائے گی اور غلہ سے کیا مراد ہے یہاں کیا اگائے گی یہ جنگ یعنی تباہیاں ہولناکیاں بربادیاں اور نقصانات جو یہ پیدا کرے گی ان کی گیمتی اتنی زیادہ ہوگی کہ عیرات کی بستیاں جتنے قفیز اور دِرْحَم پیدا کرتی ہیں ان کی گیمتی بھی ان کی گیمتی کے سامنے کچھ معلوم نہیں ہوگی بھئی مانا سمجھ میں آگیا تو یہ استحضاء کر رہا ہے کہ دیکھو جنگ سے بچنا بھئی اگر تم نے اس کو برنگیشتہ کیا اور شروع کیا تو یہ اتنی پیداوار تمہیں دے گی کہ اور کوئی دنیا کی کوئی زمین اپنے مالکوں کو اتنی پیداوار نہیں دیتی لیکن وہ تو پیداوار دیتی ہیں قفیز اور دِرْحَم کی اور یہ جنگ کی سرہ کی پیداوار دے گی تباہیوں کی اور بربادیوں کی پیداوار دے گی یا معنی یہ ہے استحضاء یہ بھی استحضاء ایک معنی میں نے بیان کر دیا یہ جنگ تمہیں کیا کرے گی پیداوار دے گی لیکن پیداوار سے کیا مراد ہے کوئی نفع مراد ہے یا نقصان مراد ہے نقصان دوسری صورت کہ نفع سے نفع ہی مراد لے لیں بطور استحضاء کے شاعر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس جنگ کو بیدار کیا تو یہ تمہیں اتنے فائدے دے گی کہ وہ زمینیں جو سرسبز و شاداب ہیں وہ بھی اپنے مالکوں کو اتنا نفع نہیں دیتی اس کی وجہ سے تمہیں اتنے قفیز اور درہم حاصل ہو جائیں گے کہ وہ درہم زمینوں سے حاصل نہیں ہوتے کیسے جب جنگ تم شروع کر دوگے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے اندر مارے جائیں گے اور تمہیں ان کی دیتیں حاصل ہوں گی اور بے سینکڑوں کے حساب سے تمہیں اونٹ حاصل ہوں گے تو اگر تم نے یہ جنگ شروع کی تو تمہیں اس سے اتنا مال و دولت مل جائے گا کہ وہ زمینیں بھی اپنے مالکوں کو اتنا مال و دولت نہیں دیتی ہیں تو یہ بطور استحضاء کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس سے مال تو بہت زیادہ ملے گا کہ اس مال کے سامنے اس زمینوں کی پیداوار بھی کسی قابل نہیں لیکن یہ مال دیتوں کی شکل میں تمہیں ملے گا اور مقصد وہی ہے استحضاء کر رہا ہے کیا کر رہا ہے استحضاء کر رہا ہے مزاک اڑا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا ہوگا مال تو بہت ملے گا لیکن سب کچھ تباہ ہو جائے گا سب کچھ ملیامیت ہو جائے گا اور جتنے مردے زیادہ ہوں گے تمہاری دیتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی بڑا مال حاصل ہوگا بھئی یہ جنگ ایسی چیز ہے بھئی تو یہ بطور استحضاء کے کہہ رہا ہے مانا سمجھ میں آ گیا فَتُغْلِلَّكُمْ مَا لَا تُغْلُّ لِأَهْلِهَا قُرَمْ بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزِمْ وَدِرْحَمِيْهِ تو یہ جنگ تمہارے لئے پیداوار لائے گی اتنا غلہ لائے گی کہ اتنا غلہ عراق کی بستیاں بھی اپنے رہنے والوں کے لئے نہیں لاتی قفیز اور درہم کا لَعَمْرِ لَنِعْمَلْ حَيُّ جَرَّ عَلَيْهِمُ بِمَا لَا يُعَاتِهِمْ حُسَيْنُ بْنُ زَمْزَمِيْ لَعَمْرِ یہ ہے مبتدہ اور قاسمی یہ خبر محضوف ہے اور یہ عرب کے ہاں طریقہ رائج ہے وہ کلام کو حسین بنانے کے لئے یہ قسم لاتے ہیں کلام کے اندر البتہ شریعت میں خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں خالق کے لئے جائز ہے وہ جس چیز کی بھی قسم کھائے لیکن مخلوق کے لئے جائز نہیں کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے اور عمر سے مراد عمر ہے انسان وہ جو حصہ زندگی دنیا میں گزارتا ہے جو اس کی عمر ہے اسی کو بعض اوقات آئین کے فتحہ کے ساتھ بطور تخفیف کے آئین کے فتحہ کے ساتھ اس کو بولا جاتا ہے تو لعمری قسم میں فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تخفیف کے ساتھ تو لعمری میری عمر قسم میں یہ خبر محضوب ہے کہ میری قسم کس چیزی ہے میری عمر کی ہے یعنی میں اپنی عمر کی قسم کھاتا ہوں میں اپنی عمر کی میں نے بتلایا یہ عمر یہ وہی عمر ہے جس کو انسان دنیا میں جتنا عرصہ رہتا ہے آپ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے یعنی اس دنیا میں آپ کا عرصہ حیات اب تک کتنا ہوا ہے اسی کی قسم عربی کلام میں اٹھائی جاتی ہے اور پھر قسم کی صورت میں اس کو عمر نہیں پڑھتے عمر ہاں ان کے فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تخفیف کے لئے کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے تو لعمری یہ شاید اپنی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے میں اپنی عمر کی قسم کھاتا ہوں لَنِعْمَلْحَيُّ حیم قبیلے کو کہتے ہیں قبیلے کو بھئی جرَّعَلَيْهِمُ جرَّعَلَيْهِمُ کا معنی ہے کسی کے خلاف جنایت کرنا کسی کے خلاف جرم کرنا کسی کے خلاف گناہ کرنا لَا يُعَاتِهِمْ آتا يُعَاتِی کے معنی ہے موافقت کرنا موافقت کرنا کسی کے موافق ہونا حسین ابن الزمزم یاد رکھئے یہ جو جنگ ہوئی تھی قبیل عبس اور زبیان میں ہوئی تھی تو یہ حسین ابن الزمزم جو ہے یہ قبیلہ زبیان سے تعلق رکھتا تھا اس کے بھائی حریم ابن الزمزم کو جنگ میں کسی شخص نے قتل کر دیا تھا ظاہر سی بات ہے جنگ ہو رہی ہے دونوں طرف کے افراد قتل کر رہے ہیں تو اس کے بھائی کو بھی جنگ میں کسی نے قتل کر دیا تو اس نے اہد کر لیا کہ میں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ ہر حال میں لوں گا اور پھر اسی دوران صلح کی باتیں شروع ہو گئیں صلح ہوئی قبیلوں کے اندر تو یہ صلح کے اندر بھی شامل نہیں ہوا چھپ گیا کہ مجھے معاہدہ نہ کرنا پڑے میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا چاہے اس قاتل کو مار دوں یہ اس قبیلے کے کسی اور خاص آدمی کو میں مار دوں بھائی کے برابر کون کا بدلہ ہو جائے چنانچہ یہ چھپ گیا اور ادھر یہ صلح کی باتیں چل رہی تھیں قبیل عبس وغیرہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے وہ جو حارث ابن عوف سردار تھا بھئی ایک دو سرداروں کی تاریخ میں ہے یہ قصیدہ ایک حارم ابن سینان اور ایک حارث ابن عوف تو یہ حارث ابن عوف کے پاس غالباً قبیل عبس کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے صلح کی بات چیز چل رہی ہے تقریباً صلح ہو چکی ہے تو کچھ باتیں چل رہی ہوں گی اور اسی دوران اس شخص نے موقع پا کر قبیل عبس کے ایک آدمی کو وہاں پر قتل کر دیا اب جب قتل کیا تو پھر اسی طرح آگ کی چنگاری بھڑک اٹھے قبیل عبس والے سارے لڑنے کے لیے نکل آئے تلواریں لے کر کہ اب ہم اس شخص کا بدلہ ضرور لیں گے اور وہاں سے نکلے اور چل پڑے کہ ہم نے جا کر اس حارس اتنے عوف جو سردار ہے اس کو قتل کرنا ہے ہمارے لوگ اس کے پاس گئے ہوئے تھے اس نے سازش کی اور ان کو گلوایا اور قتل کروا دیا تو چنانچہ حارس اتنے عوف کو پتا چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو سو اونٹ دے کر قبیل عبس کی طرف بھیجا وہ تو اس غداری کے اندر شریک نہیں تھا وہ تو صلح کی بات کر رہا تھا اسے کیا پتا تھا کہ فلا آدمی نے دل کے اندر کینہ چھپا رکھا ہے وہ چھپ کر حملہ کرے گا اور کسی کو قتل کر دے گا چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو سو اونٹ دے کر قبیل عبس کی طرف بھیجا اور وہ جنگ کے لئے نکل رہے ہیں تو بیٹا وہ سو اونٹ لے کر ان کے پاس پہنچا اور اس حارس ابن عوف کا پیغام بھی پہنچایا گیا ان کو قبیل عبس والوں کو حارس ابن عوف نے ان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غداری میں شریک ہوں اور تم اپنے مقتول کا بدرہ لینا چاہتے ہو تو میں اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں اس کو قتل کر کہ تم اپنا بدرہ لے سکتے ہو اور اگر تم دیت لینا چاہتے ہو تو میں سو اونٹ بھی بھیج رہا ہوں اگر تم وہ لینا چاہو تو وہ لے لو تو چنانچہ ان لوگوں نے پھر واپس میں مشورہ کیا کہا کہ ہاں معلوم ہوا یہ شخص قتل میں شریک نہیں تھا ورنہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح نہ بھیجتا چنانچہ انہوں نے اونٹوں کی دیت وہ لے قبول کر لی اور اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا تو اسی پر تعریف کر رہا ہے شاعر اس قبیلے والوں کی اور وہ واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے بھئی تو شاعر کہتا ہے لَا عَمْرِ لَنِّعْمَلْ حَيُّ جَرَّ عَلَيْهِمُ بِمَا لَا يُعَاتِهِمْ حُسَيْنُ اُبْنُ زَمْزَمِ جَرَّ عَلَيْهِمُ یہاں پھر میم پر اشباع کرنا ہے زمہ پڑھنا ہے اور ساتھ واؤ بھی تو اس پر الٹا پیش ڈال لیں بھئی لَا عَمْرِ لَنِّعْمَلْ حَيُّ جَرَّ عَلَيْهِمُ میرے عمر کی قسم یعنی میرے زندگی کی قسم لَنِّعْمَلْ حَيُّ کیا ہے خوب اچھا قبیلہ ہے وہ قبیلہ عبد کی تعریف کر رہا ہے شاعر بھئی کیا ہے دیکھو جنگ پھر بھڑکنے لگے تھی ابھی جنگ ختم نہیں سلہ پوری ہوئی نہیں پھر ایک آدمی مارا جائے اور وہ جنگ کے بجائے سو اونٹ لے کر پھر بھی کہہ دیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو یہ اچھائی ہے یا نہیں ہے اس قبیلے کی ابھی تو دلوں کی آگ پوری طرح بوجی نہیں ہے اور پھر کوئی آخر قتل کر جائے تو یقیناً کوئی اور قبیلہ ہوتا وہ کہتا ہے جو بھی ہو جائے ہم نے اب جنگ اب صلح ختم اب ہم جنگ پھر کریں گے ان لوگوں سے تو کہتا ہے اللہ عمری میری عمر کے قسم لنے عمل حیو کیا ہی خوب قبیلہ ہے وہ یعنی قبیلہ عبت جر علیہمو ان کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ان کے خلاف جنایت کی کس نے جنایت کی آگے فاعل آ رہا ہے حسین ابن زمزمی حسین ابن زمزم نے ان کے خلاف جنایت کی جرم کا ارتکاب کیا بِمَا لَا يُعَاتِهِمْ ایسی چیز کے ساتھ لَا يُعَاتِهِمْ یہ ہم ضمیر یہ جو ہم ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ مفعول ہے لَا يُعَاتِهِمْ وہ موافق نہیں ہے ہم ان کے کون موافق نہیں ہے حسین ابن زمزم حسین ابن زمزم لَا يُعَاتِهِمْ کے اندر زمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے حسین ابن زمزم کو اور یہ حسین ابن زمزم مرفو ہے یہ فائل ہے کس کے لئے جرہ علیہم ابھی میں نے بتایا جرہ علیہم یہ جرہ فیل جو آیا یہ حسین ابن زمزم اس کے لئے کیا بن رہا ہے فائل اور آگے فیل آ رہا ہے لَا يُعَاتِهِمْ یہ لَا يُعَاتِهِمْ کے اندر فائل کی جو ضمیر ہے ہوا ضمیر وہ بھی کس کو راجے حسین ابن زمزم اس پر پھر آپ کے ذہنوں میں وہی اشکال آئے گا کہ یہ تو ضمیر پہلے آگئی مرجع بعد میں آ رہا ہے تو جواب گزر چکا کہ بھئی حسین ابن زمزم لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن یہ کس کے لئے فائل ہے جرہ کے لئے تو اس کا مقام جرہ کے فوراً بعد ہے تو لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے لہٰذا اس کی طرح ضمیر کا لوٹانا ٹھیک ہے تو وہ موافق نہیں تھا حسین ابن زمزم موافق نہیں تھا ہم ان لوگوں کے ان لوگوں کے اب ہم ضمیر سے کیا مراد ہے دونوں احتمال لے سکتے ہیں اپنے قبیلے والے ہم ضمیر سے کون مراد ہیں اس حسین ابن زمزم کے اپنے قبیلے والے یعنی قبیلے زبیان والے حسین ابن زمزم اپنے قبیلے والوں کے موافق نہیں تھا توجہ ہے کیا مانا موافق نہیں تھا یعنی اس نے تو جنائے کی ہے اس نے تو دل میں کینا چھپایا ہوا تھا یہ تو صلح نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ اپنے قبیلے کے موافق نہیں ہیں ملوہ وہ تو صلح ہی چاہ رہے ہیں انہوں نے کسی قسم کے غداری نہیں کی یہ ان سے ہٹ کر اس نے خود اپنی مرضی سے ایک فیل کیا ہے تو یہ ان کے موافق نہیں ہے یہ تو غدر کر گیا لیکن انہوں نے کوئی غدر نہیں کیا یا ہم ضمیر لوٹا دے قبیلہ عبس کو کہ حسین ابن زمزم یہ قبیلہ عبس والوں کے موافق نہیں ہے وہی معنی یعنی اس نے تو غدر کیا ہے لیکن قبیلہ عبس والے اس کے موافق نہیں یعنی ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی غدر �� teknینا وغیرہ نہیں ہے یعنی کہ وہ غدر کر رہے ہیں معنی سمجھ میں آ گیا تو یہ ان کے موافق نہیں ہے یعنی اس نے تو غدر کیا ہے لیکن وہ لوگ غدر والے نہیں ہیں انہوں نے غدر نہیں کیا یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے لَا عَمْرِ لَنِّ عَمَلْ حَيُّ جَرَّ عَلَيْهِمُ بِمَا لَا يُعَاتِهِمْ حُسَنْ عَبْنُ زَمْزَمِ میری عمر کے قسم کیا ہی اچھا قبیلہ ہے وہ یعنی قبیلہ عبض جَرَّ عَلَيْهِمُ ان پر جنایت کی حسین ابن زمزم نے ایسی چیز کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ موافق کہ حسین ابن زمزم ان کے ساتھ اس چیز میں موافق نہیں ہے یعنی اس غدر میں معنی سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا وَقَانَ طَوَا قَشْحًا عَلَى مُسْتَقِنَّتٍ فَلَا هُوَ عَبْدَهَا وَلَمْ يَتَقَدَّمِ طَوَا يَطْوِی کے معنی ہے لَپیٹْنَا اور قرآن میں بھی ہے وَيَوْمَ نَطْوِ السَّمَا جس طرح ہم آتمان کو کیا کر لیں گے لپیٹھ لیں گے قَشْحُن قَشْحُن پَحْلُو کو کہتے ہیں بھئی یہ پسجیوں کے نیچے والا حصہ میں نے بتلایا تھا ذکر کیا تھا کوکھ کو بھئی تو بارال پہلو اور جانب مراد طَوَا قَشْحًا تو طَوَا کا کیا معنی ہے لپیٹھنا اور قَشْحُن کا کیا معنی ہے پہلو عربی میں کہتے ہیں طَوَيْتُ عَنْهُ الْقَشْحَ میں نے پہلو کو اسے موڑ لیا میں نے پہلو کو یعنی میں نے اسے پہلو تحی کی اعراض کیا معنی سمجھ میں آیا اور اگر اس کا صِلَعَلَى آ جائے طَوَا قَشْحًا عَلَى قَضَا جیسے یہاں پر ہے طَوَا قَشْحًا عَلَى مُسْتَقِقِ اگر اس کا صِلَعَلَى آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز چھپانا کوئی چیز دل میں رکھنا مُسْتَقِنَّةُن یاد رکھو کَنَّا يَقِنُّ قَنَّن کے معنی ہیں چھپنا بھئی چھپنا چھپنا کَنَّا يَقِنُّ زَرَبَا يَذْرِبُو اور کَنَّا يَقُنُّو بَابِ نَفَرَا تو اس کا معنی ہے چھپانا میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ مُزَعَف اگر بابِ زَرَبَا سے آئے تو وہ لازم ہوگا اور اگر بابِ نَصَرَا سے آئے تو وہ متعدی ہوگا دو لفظ یاد رکھیں ذابطہ یاد رہے گا فَرَّا يَفِرُو دیکھو بابِ زَرَبَا سے ہے اور اس کا معنی ہے بھاگنا اور یہ ہے فیلِ لازم اور مَدَّا يَمُدُو یہ ہے بابِ نَصَرَا سے اور یہ ہے متعدی مَدَّا يَمُدُو کا معنی ہے لمبا کرنا کھینچنا تو مفہول چاہیے کس چیز کو لمبا کیے کس چیز کو کھینچا معنی سمجھ میں آگیا تو کنہ یا کنہ اگر بابِ زَرَبَا سے ہو تو کیا معنی ہے چھپنا لازمی ہے خود چھپنا اور کنہ یا کنہ اگر بابِ نَصَرَا سے ہو تو کیا معنی ہے چھپانا اس کے لئے مفہول چاہیے اور اسی سے ہے مقنون قرآن میں آتا ہے فی کتابی مقنون مقنون کہتے ہیں چھپائی ہوئی چیز مقنون کا کیا مانا چھپائی ہوئی چیز یعنی جو پوشیدہ ہو پوشیدہ ہو اور اسی سے ہے استقنہ استقنہ کے معنی بھی چھپنے کے ہیں چھپنے کے تو اسی سے ہے مستقنن چھپنے والا اور مستقنتن چھپی ہوئی چیز اور یہ کینے اور بغض کو کہتے ہیں کینہ اور بغض اور اس کو مستقنتن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ کینہ اور بغض بھی دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے بظاہر معلوم نہیں ہوتا دکھائی نہیں دیتا پتہ نہیں چلتا فلا ہوا ابداہا ابدایبدی کے معنی ہے ظاہر کرنا ظاہر کرنا ولم یا تقدم تقدم کا معنی ہے پیش قدمی کرنا پیش قدمی کرنا وکانا تواکشن علی مستقنت فلا ہوا ابداہا ولم یا تقدمی وکانا ہوا ضمیر اس میں راجے ہے حسین ابن زمزم کو اور وہ جو حسین ابن زمزم تھا تواکشن علی مستقنت اس نے کینے کو دل میں چھپایا اس نے کیا کیا تھا کینے کو دل میں چھپایا تھا فلا ہوا ابداہا نہ تو اس نے اس کو ظاہر کیا ولم یا تقدمی اور نہ اس پر کوئی پیش قدمی کی معنی سمجھ میں آرہا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو غدر نہ کرنا حسین ابن زمزم نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی آگ لگانے کی کوشش کی لیکن اس میں اس کا قبیلہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اس نے اپنے دل میں کینہ چھپا کر رکھا تھا نہ تو اس نے اس کو ظاہر کیا کسی کے سامنے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ظاہر کر دیتا کسی کے سامنے ذکر کر دیتا تو پتہ چل جاتا اور ہم خیال رکھتے ایسا واقعہ پیش نہ آتا اور ولم یا تقدمی اس نے کوئی پیش قدمی بھی نہیں کی یعنی کوئی اپنے حمل کے ذریعے بھی اس کا پتہ نہیں چلنے دیا اگر اس نے زبان کے بجائے حمل سے ہی کسی طرح کوئی ایسا قدم پہلے اٹھانے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا اور اس واقعے سے جو قتل کی ہو جو قتل ہو گیا اس سے بچاؤ ممکن ہوتا لیکن نہ تو اس نے کسی سے زبان سے ذکر کیا اور نہ ہی اپنے کسی حمل کے ذریعے اس کینے کا اظہار کیا اور اسی لئے کسی کو پتہ نہ چلا اور یہ واقعہ پیش آیا مانا سمجھ میں آگیا وَقَانَ تَوَاكَشْحًا عَلَى مُسْتَقِنَّتِن فَلَا هُوَا عَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقْدَّمِي اور اس نے حسین ابن زمزم نے اس کینے اور بغز کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا تو نہ تو فَلَا هُوَا عَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقْدَّمِي نہ تو اس نے اس کو ظاہر کیا یعنی زبان وغیرہ سے وَلَمْ يَتَقْدَّمِي اور نہ اس پر پیش قدمی کی یعنی عمل وغیرہ سے ذریعے وَقَالَسَ أَقْضِي حَاجَتِ ثُمَّ أَتَّقِي عَدُوِّ بِأَلْفِمِّ وَرَائِيَمُ الْجَمِي قضاء اقضی کے معنی ہے پورا کرنا حاجت کہتے ہیں ضرورت کو اتقی اتقا اتقی کے معنی بچنا عَدُوِّ میرا دشمن وَرَائِ 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 کا معنی میرے پیچھے وَرَائِ کا معنی پیچھے کسی چیز کے پیچھے چاہے وہ سامنے کی طرف ہو یا پیچھے کی طرف مثلا کوئی شخص آپ کے سامنے دیوار کے پیچھے ہے تو کہیں گے ہوا وَرَاءَ الجِدَار وہ ہاں تو وَرَائِ کا معنی کسی چیز کے پیچھے جو ہو تو وَرَائِ میرے پیچھے مُلْجِم یا مُلج اس کا معنی لگام پہنانا لگام عربی میں چونکہ گاپ نہیں ہے تو گاپ تو کس سے بدل دیا جاتا ہے جن تو لجام عربی میں لگام کو کہتے ہیں فارسی سے یہ لفظ آیا ہے اسی سے خیل بنا لیا لگام پہنانا کسی جانور اور حیوان کو لگام پہنانا تو اس میں فائل کیا ہے مُلْجِم لگام پہنانے والا اور اس میں مفہول کیا ہے مُلْجَم جس کو لگام پہنائی گئی اور یاد رکھئے شیر میں دونوں روایتیں آئی ہیں مُلْجِم بھی اور مُلْجَم بھی اگر یہ مُلْجِم ہو تو معنی ہے لگام پہنانے والا یعنی وہ سوار مراد ہے سواری کو لگام کون پہناتا ہے وہی سوار تو وہ سوار مراد ہے شہ سوار اور اگر مُلْجَم پڑھیں تو جس کو لگام پہنائی گئی یعنی وہ گھوڑے مراد ہیں مانا سمجھ میں آگیا وَقَالَسَ أَقْضِ حَاجَتِ سُمَّ أَتَّقِ اور حسین ابن زمزم نے کہا کہ ہم قریب میں اپنی حاجت پوری کر لوں گا کس نے کہا ہاں تو پیچھے تو آیا تھا کسی سے اس نے ذکر ہی نہیں کیا اب آگے آ رہے ہیں اس نے کہا میں اپنی حاجت پوری کر لوں گا بھئی مانا یہ ہے اس نے اپنے دل میں کہا اپنے آپ سے کہا یعنی سوچا اس نے کہ سَأَقْضِ حَاجَتِ یعنی اس نے یہ سوچا ہوگا شاعر کیا بتلا رہا ہے کہ اس نے یہ سوچا ہوگا وَقَالَ اور اس نے کہا سَأَقْضِ حَاجَتِ میں قریب اپنی حاجت پوری کر لوں گا کون سی حاجت وہ جو میں نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا ہے وہ اس نے اپنے دل میں سوچا ہوگا وَقَالَ اَقْضِ حَاجَتِ اور اس نے کہا کہ اپنے دل میں کہ میں انقریب اپنی حاجت پوری کر لوں گا سُمَّة تَقِ پھر میں بچ جاؤں گا عدوی اپنے دشمن سے بی الف ایک ہزار کے ذریعے میوارائیہ میرے پیچھے جو ہیں ملجیمی شہسوار تو میں اب بچ جاؤں گا اپنے دشمن سے ایک ہزار شہسواروں کے ذریعے جو میرے پیچھے ہیں یعنی میرے قبیلے والے یہ اس صورت میں ملجیم کر کیا معنی کیا شہسوار کس کے ذریعے میں بچوں گا ایک ہزار شہسواروں کے ذریعے یعنی جو میرے قبیلے والے ہیں یا ملجیم پڑھ لیں میں بچ جاؤں گا اپنے دشمن سے ایک ہزار گھوڑوں کے ذریعے جن کو لگام پہنائی گئی ہے یعنی میرے قبیلے والے جو ہیں ان کے جو بھوڑے تیار کیے ہوئے ہیں ایک ہزار جو میری پشت پر ہیں وہ میری مدد کریں گے ان کے ذریعے میں بچ جاؤں گا معنی سمجھ میں آگیا وَقَالَسْ أَقْضِ حَاجَتِ ثُمَّ أَتَّقِ عَدُوبِ بِأَلْفِمِّ وَرَائِيَ مُلْجِمِ اور اس نے کہان قریب میں اپنی حاجت پوری کرلوں گا پھر میں اپنے دشمن سے بچ جاؤں گا اپنے پیچھے ایک ہزار شہ سواروں کے ذریعے معنی سمجھ میں آگیا چلیے بس پر حضا فول مرام اللہ علم بحقیقت الکلام